بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیسے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزاد کیسے کروایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے اگر میں ان عورتوں کے فرے میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اس سے بہتر ہے مجھ کو قید کھانے میں ڈال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں دو قیدی اور بھی تھے ایک شاہی بورجی اور دوسرا باشا کو شراب پلانے والا ساکھی ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے باشا کو زہر دینے کی کوشش کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور اللہ کا پیغام بوچاتے رہے ایک دن دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے ساکھی نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ باشا کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں اور باورجی نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساکھی تو جیل سے آزاد ہو جائے گا اور پھر سے باشا کے پاس جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورجی تو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور تیری لاش کو پرندے کھا جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے ساکھی کو رہا کروا دیا اور باورجی کو سولی ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا اتفاقا ایک مرتبہ مصر کے باشا نے خواب میں دیکھا کہ ساتھ دبلی پتلی گائیں ساتھ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور ساتھ ہری اور ساتھ سکھے ہوئے گندم کے گوشے دیکھے باشا نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی جواب نہ دے سکا اس موقع پر ساکھی کو خیال آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ علیہ السلام نے جواب بالکل صحیح دیا تھا پھر ساکھی نے عزیز مصر سے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کر سکتا ہے ساکھی نے باشا سے جسے عزیز مصر کہتے تھے اجازت لے کر جیل میں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور سارا واقعہ بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سات سال ملک میں خوب گلہ پیدا ہوگا اور سات سال قہد پڑ جائے گا اور پھر ایک سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور گلہ ہوگا اس شخص نے باشا کو جا کر یہ خبر سنائی تو باشا نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو آزاد کر کر لے کر آیا جائے جب ساکھی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور باشا کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کار دیئے تھے بے شک میرا رب ان کے مکرو فریب سے واقف ہے باشا نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو ان عورتوں نے کہا ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی یہ دیکھ کر جھوٹی اور مکار زلیخہ بھی بول اٹھی کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلایا تھا وہ بلکل بے گناہ اور سچا ہے